اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ می نمی آسیف علی کمپیوٹر لیکچر آر ایسپائی کالیج چیشتیا بیٹا جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے پوائنٹنگ ڈیوائیس پوائنٹنگ ڈیوائیس میں جو ٹوپک ہے ہمارا وہ ہے پوائنٹنگ ڈیوائیس اور اس نیم اب فرسٹ آف آس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے پوائنٹنگ ڈیوائیس ہوتی گیا ہے ان انپوٹ ڈیوائیس یوسٹو کنٹرول آ پوائنٹر آن دا سکرین انپوٹ ڈیوائیس کے ذریعے جو پوائنٹر کو کنٹرول کرتی ہے سگرین کس کی ہو ایلیڈی کی ہو ایل سی ڈی کی ہو منیچر کی ہو اس پہ جو ایک چھوٹا سا پوائنٹ بنا ہوتا ہے وہ چاہے ایرو شیپ کا ہو چاہے ڈاٹ شیپ کا ہو انپوٹ ڈیوائیس کی مدد سے ہم کنٹرول کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کی پوائنٹنگ ڈیوائیس کہلاتی ہوتی ہے اب اس میں انپوٹ ڈیوائیس کونسی چیزیں کونسی ڈیوائیس ہیں انپوٹ ڈیوائیس میں کی بورڈ ہے ماوس ہے یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ ایدہ پوائنٹنگ ڈیوائیس کام کرتی ہے اس میں جو زیادہ تر جو آپ کی انپوٹ ڈیوائیس یوسٹ کی جاتی ہے وہ ماوس ہے کیوں کہ ماوس کا پوائنٹنگ ڈیوائیس ہوتی ہے ماؤس کا ایک پوائنٹر بن جاتا ہے جب ہم سکرین پہ اس پہ ورکنگ کرتے ہوتے ہیں یہ چیز آپ کی پوائنٹنگ ڈیوائس کہلاتی ہوتی ہے اس کے بعد ہے اس کے نیم نیمز میں فرسٹ آف آلس بیٹا ماؤس ہے ٹریک بول پوائنٹنگ سٹیک ٹچ پیڈ ٹچ سکرین لائٹ پین جوائسٹیک پین بیسٹ سسٹم یہ جو ڈیوائس کے نیم ہے بیٹا ان سن میں یہ فنکشنالٹیز یوز کی جاتی ہے کونسی پوائنٹر والی ان میں پوائنٹر سکرین والی جو فنکشنالٹی یوز کی جاتی ہیں یہ وہ ڈیوائس کے نیم ہے اور میں جو آج بیٹا ڈسکس کروں گا وہ ماؤس ہے ماؤس کیا ہے ماؤس ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے ایک انپوٹ ڈیوائس ہے کیوں اس کو پوائنٹنگ ڈیوائس کیوں کہا جاتا ہے پوائنٹنگ ڈیوائس اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم سکرین پہ ماؤس with the help of mouse کو ہی ورکنگ کرتے ہیں تو اس کا ایک پوائنٹ نظر آتا ہے آپ کو کس کی شکل میں ایرو کی شکل میں یہ جو ایرو کی شکل میں پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ہم پوائنٹنگ ڈیوائز کہتے ہیں اس کا پوائنٹ ہوتا ہے اس طرح سے ایسے اس کا ماؤس کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ہم پوائنٹنگ ڈیوائز کہتے ہیں اس میں مزید اگر ہم دیکھیں مزید ہم دیکھیں اس میں یہ چیز آپ کی پوائنٹنگ ڈیوائیس ایک پوائنٹ سا بن جاتا ہے اس کو ہم پوائنٹنگ ڈیوائیس کہتے ہیں اب ماوس کے نیچے بھی پوائنٹ ہوتے ہیں جو لائٹس ہوتی ہے کیونکہ ماوس ہمارے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ ماوس ہوتے ہیں جن میں لیزر لائٹ یوز کی جاتی ہے اور ایک وہ ماوس ہوتے ہیں جس میں بول یوز ہوتی ہے لیکن ٹائپس کی بات بعد میں کروں گا پہلے ماوس کی فنکشنیلٹیز ماوس کی ورکنگ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو ماوس بیٹا کیسے کام کرتا ہے ماوس آپ کا فلیٹ سرفیس جو جگہ ہوتی ہے اب وہاں پہ کام کرتا ہے اب فلیٹ سرفیس کون سی ہوتی ہے جگہ جس میں زگ زگ نہ ہو جو ڈلوان نہ ہو جو بالکل پلین ہو وہ چیز آپ کی فلیٹ سرفیس کہلاتی ہوتی ہے اب ماوس اس جگہ پہ کام کرے گا اگر ادروائز جو جگہ ہے وہ زگ زگ ہے زگ زگ والی جگہ پہ ماوس کیا کرے گا صحیح طور پہ اپنا فنکشن جو ہے وہ پرفارم نہیں کرے گا یہ چیز جو ہے یہ فلیٹ سرفیس کی ماند ہے اس کے بعد ہے ماوس کے دو بڈن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لیفٹ کلک اور ایک ہوتا ہے رائٹ کلک لیفٹ کلک کی فنکشنیلٹیز لیفٹ کلک سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ان کے درمیان میں ایک بال لگی ہوتی ہے اس کو ہم سکرول ویل کہتے ہیں ماوس کے درمیان میں جو بال لگی ہوتی ہے اس کو ہم سکرول ویل کہتے ہیں اس ویل کا جو کام ہوتا ہے اس ویل کا کیا کام ہوتا ہے اس ویل کا یہ کام ہوتا ہے کہ لمبے ڈاکومنٹس جو آپ کے لینٹھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو اگر آپ نے نیچے ڈریک کرنا ہے تو اس کو اس جو ویل ہوتا ہے سکرول ویل کی مدد سے ہم اس کو کر سکتے ہیں نیچے ڈریک اگر اوپر لے کے جانا ہو تو اسی ویل کی مدد سے کو ہم اوپر بھی کر سکتے ہیں اب لینٹھی ڈاکومنٹس میں کتنے پیج کنزیسٹ کرتے ہیں میکسیمم جب ٹین سے زیادہ پیج اس پہ کنزیسٹ ہوتے ہیں تو وہ چیز آپ کی ایک لینٹھی ڈاکومنٹس کی شکل میں آ جاتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے اگر ہم اس میں جو اس کا پانٹنگ دیوائس ہوتی ہے اس کا جو کرسر ہوتا ہے اگر کرسر کرسر سے ہم کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک دس پیج آپ نے دسویں پیج پہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے کوئی چیز ٹائپ کرنی ہے with the help of کی بورڈ آپ نے کیا کیا آپ نے اس کو نیچے لے کے آنا شروع کر دیا اب کرسر کی مدد سے تو وہ میکسیمم آپ کو دو منٹس کا ٹائم ریکوائیڈ ہوگا تب جا کے کرسر نیچے آئے گا کیوں کیونکہ وہ لائن بائی لائن لائن بائی لائن نیچے آتا جائے گا اگر آپ with the help of ماوس اس کو سکرول ویل سے اگر آپ اس کو ڈریک کریں گے نیچے کر کے کریں گے تو وہ ایزی لی نیچے کو آ جائے گا یہ تو تھا بیٹا ماوس کے حوالے سے باقی جو ہے فردن فردن next جو ہے topic وہ لائنہ سے discuss ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی بیٹا آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ